بڑی خبر آنگنواری ورکرز اور آنگنواری ہلپرز کے لیے یہ وہی آنگنواری پوسٹ ہے جسے محلے میں لینے کے لیے یعنی میں آنگنواری ورکر بنوں اور میں آنگنواری ہلپر بنوں اس کے لیے ریس لگی ہوئی ہے اور چاہے آپ جیسا مرضی یہاں پر سیوائیں دیں جیسا مرضی پڑھائیں ٹیچر کیسا آتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں بس آنگنواری ورکر بننا ہے اور آنگنواری ہلپر بننا ہے اور اس میں سب سے آگے جانا ہے جاری کی ہے اور اس کے انوصار آپ کو بتا دے کہ administrative council نے human resources policy کو لے کر کیا کچھ decision لیے ہے اور یہ update جو آنگنواری workers ہیں یا آنگنواری workers بننا چاہتے ہیں اور آنگنواری helper اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس میں کچھ ریایتیں کر دی ہیں اور اب آپ کے لئے آنگنواری worker اور آنگنواری helper بننا بہت آسان ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ ان پوسٹوں پر سب سے زیادہ عورتیں ہی یعنی ان پوسٹوں کو عورتیں اپنے لیے بلکل صحیح مانتی ہیں اور administrative council کی اگر ادھیکشتہ کی بات کرتے ہیں اس میٹنگ میں لیفٹنین گورنر منوت سنہ خود شامل ہوئے اور اس میں کیا کچھ policy کس طرح سے frame کی گئی ہے آنگنواری workers کے لیے اور آنگنواری helper کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں آتے ہیں integrated child development scheme کے اندر جمہو کشمیر میں تو اسی کے تحت آپ کو ایک بڑا update دے رہے ہیں administrative council نے یہ approve کیا ہے کہ human resource policy کو اب بدلا جائے گا اسے چلایا جائے گا پہلے آپ کو بتا دے چاہے اب آنگنواری worker ہو یا آنگنواری helper ہو ان کی engagement انہیں کیسے لگایا جائے گا ان کی leave promotion اور جتنے بھی ان کے other respects ہوتے ہیں ان کے لیے اب ایک نئی policy یہاں پر سرکار لے کر آئی ہے حالانکہ اب بھی وستار پورا کس policy کی بات کرتے ہیں اب اس implement ہونا ہے لیکن کس طرح سے redesign کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں اور اب اگر اپنے محلے میں ہی آپ اپنے block میں ہی آنگنواری worker یا helper لگنا چاہتے ہیں تو آپ لگ سکتے ہیں آپ کے لئے بہت آسانیاں ہو چکی ہیں لیکن اب merit base پر آپ کو آنگنواری worker اور helper لگایا جائے گا تو سب سے پہلے بتا دے کہ اسے redesign کیسے کیا ہے آنگنواری جو worker ہوگی یعنی جو آنگنواری worker ہوگی اسے آپ سنگنی کہیں گے سنگنی ہم کسی ساتھی کو کہتے ہیں اور آنگنواری helper کو سہائی کا کہیں گے سہائی کا ہم مددگار کو کہتے ہیں تو اس طرح سے نام دیے گئے ہیں آنگنواری worker ہوگی سنگنی اور آنگنواری helper ہوگی سہائی کا تو اس طرح سے نام دیے ہو جتنے بھی یہاں پر جو پرانی policies تھی اسے بدلا گیا ہے اور اب کیسے آ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا selection criteria رہے گا اس کو بات کرتے ہیں وہ صرف merit base پر رہے گا اس میں domicile آپ کا بہت ضروری رہے گا اور eligible ہوں گے آپ اپنی qualification کے حساب پر یعنی جس کا زیادہ merit جس کے زیادہ number وہ qualify کرے گا اور وہی آنگنواری worker یا helper بن پائے گا تو سب سے پہلے آنگنواری جو worker ہوگی اس کے لئے آپ کو یہاں پر maximum qualification 10 plus 2 چاہیے اور اگر minimum کی بات کرتے ہیں تو graduation ہونا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ماف کیجے گا minimum qualification کی بات کرتے ہیں تو آپ کو 10 plus 2 چاہیے یعنی آپ کے پاس 10 plus 2 ہونا چاہیے تب ہی آپ آنگنواری worker لگ سکتی ہیں اگر maximum کی بات کرتے ہیں تو graduation ہونی چاہیے آپ کے پاس وہی جہاں پر آنگنواری سہائی کا یعنی جہاں پر آنگنواری helper کی طرف چلے جاتے ہیں تو minimum ان کے پاس 10 plus 2 ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس 10 plus 2 نہیں ہے تو maximum آپ کے پاس matriculation یعنی matric آپ کی پاس ہونی چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آنگنواری worker ہے اپنے block میں اپنے area میں ہوگی اگر اس area میں کوئی 10 plus 2 یا graduate نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے block کی area سے بھی آ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہاں پر mission director icds سے سمپرک کرنا ہوگا اور یہ پوری طرح سے verify کرنا ہوگا کہ اس محلے میں یعنی اس area میں کوئی بھی مہیلا جو ہے وہ graduate نہیں ہے اگر graduate نہیں ہے 10 plus 2 بھی نہیں ہے اسی لئے دوسرے کسی area سے یعنی ساتھ والے area سے انہیں یہاں پر گلایا جا رہا ہے کام کرنے کے لئے تو بلکل اسی case میں جب آپ آنگنواری helper کی طرف چلے جاتے ہیں سنگنی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس case میں بھی بلکل ایسا ہی رہے گا کہ اگر آپ کے پاس 10 plus 2 والا کوئی اس area میں پڑا لکھا نہیں ہے تو metric pass ہونا چاہیے اگر اس area میں metric pass بھی نہیں ہے اگر دوسرے area سے آپ کو کسی کو لگانا ہے یا وہ آئے گا تو اسے بھی سمپرک mission director سے ہی کرنا ہے تو بلکل یہاں پر جو selection process رہے گا وہ weightage پہ رہے گا merit base پہ رہے گا اس میں کوئی بھی شکشبہ کی گنجائش نہیں ہے جتنی زیادہ candidate کی qualification ہوگی اسے ویسے ہی یہاں پر جو ہے select کیا جائے گا آنگن واری helper کی minimum qualification matriculation ہے اور HR policy کو بدلا گیا ہے quantum of leave آپ کو کتنی چھٹیاں لینی ہے آپ کتنے legible ہیں آپ کی training کیسی ہے capacity building process of termination نکالنے تک کو اس سب کو یہاں پر include کیا گیا ہے اور آپ کی retirement ساٹھ سال پر ہی ہوگی آپ جب بھی لگتے ہیں جب آپ ساٹھ سال کے ہوئے آپ کو retire کر دیا جائے گا اور آپ کی یہاں پر ایک نئی vacancy نکلے گی اور اگر اس بیچ آپ کی شادی ہو جاتی ہے یا آپ اپنا گھر چھوڑ کر چاہے آنگن واری ورکر یا helper ہو کسی دوسری جگہ shift ہو جاتی ہے تو آپ یہ مت سوچیں آپ اس area سے آئیں گے تو اس کا مطلب آپ کی job چلی گئی آپ اب اپنے گھر پر بیٹھیں اسی area کی ایک نئی مہیلا کو دیکھا جائے گا جو اس post پر آئے گی اور جہاں پر بات کرتے ہیں اگر آپ permanently shift ہو چکے ہیں تو وہاں پر ایک نئی آئے گی اور اس کی ادھیکشتہ خود lieutenant governor منوت سینا نے کیا یعنی اب آنگن واری ورکر کے لیے human resources ground پر اس policy کو بنایا گیا ہے اور بلکل اسے check بھی کیا جائے کہ آنگن واری centers چل کیسے رہے ہیں وہاں پر کون worker ہے کون helper ہے کس طرح کا پڑا رہے ہیں کس طرح کا کھان آئے کس طرح کی سب کچھ چیزیں اس کو بھی آپ ذرا چیک کریں کیونکہ اس post کے لیے بہت مارا ماری ہوتی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اسے ضرور سانجہ کیجئے گا تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے دکھتے رہے ہیں جنبو لٹیں آشے کھان سات اللہ آپس